بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردستی پلم کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ اسے کرسمس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ویورز آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم نے باوری میں لے لینا ہے اورنج جوس اور آپ کو اسے بھی جوس لے سکتے ہیں پینٹ لے لیں گے اور پینٹ کو جو ہے وہ میں نے اچھے سے ساف کر لیے میرے پاس گھر میں ہی پڑی تھی اب ہم نے یہاں پر کوکونٹ لے لینا ہے کوکونٹ کو جو ہے وہ میں نے پندر سے بیس منٹ تک پانی میں بگو کر رکھا تھا ٹوٹی فروٹی لے لیں گے ریٹ کلر کی ریزن لے لیں گے اور آپ یہاں پر گرین بھی استعمال کر سکتے ہیں بلیک بھی ڈرائی ڈیرز لے لیں گے اور یہاں پر جو ہے میں نے اس کو پانی میں تھوڑا سا بگو کر رکھا تھا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ٹوٹی فروٹی لے لیں گے یہاں پر گرین کلر کی آپ کے پاس جو بھی نرس موجود ہوں آپ اس سے کیک ریڈی کر سکتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس گھر میں یہی چیزیں موجود تھیں اور اسی سے میں زبردستا کیک ریڈی کروں گی ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم نے یہاں پر لے لینا ہے ایک پین اور چینی لے لیں گے یہاں پر کیرمیلائز کر دینا ہے ہم نے چینی کو تو دیکھیں چینی جو ہے یہاں پر ہماری اچھے سے ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے دو سے تری منٹ کے بعد یہ اس طرح ہو جائے گی اور تقریباً پانچ سے چھئے منٹ کے بعد یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اس میں اب تھوڑا سا ہم نے پانی ایٹ کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر فلیم کو آف کر دیں کیونکہ اس کی چھیٹے پڑتی ہیں اب آپ نے یہاں پر گھبرانا نہیں ہے تقریباً دو سے تیر منٹ تک اور پکائیں گے تو یہ اس طرح کی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جو سیرپ ہے وہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم نے یہاں پر فلیم کو آف کر دینا ہے مکس کر لیں گے اچھے سے تو یہاں پر فلیم جو ہے میں نے آف کر دی ہے اب ہم نے یہاں پر باول لے لینا ہے اس میں جال دیں گے دودھ تیل لے لیں گے کوکنگ اویل جو ہوتا ہے جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں بنیلا ایسن لے لیں گے اور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کر لیں نہیں تو آپ الائچی پاوڈر یوز کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے مکس کر دیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے اب ہم نے یہاں پر جو نٹس ریڈی کیے تھے وہ ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں نٹس جو ہے وہ ہمارے اچھے سے سوٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً میں نے اس کو ڈیٹھ گھنٹے تک رکھا ہے دیکھیں کتنے زبردست کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب ہم نے یہاں پر مہدہ لے لینا ہے مہدے کو جو ہے ہم نے اچھے سے چھاننا ہے یہاں پر ہم لے لیں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا اس سے جو ہے اچھے سے کھیک بھول جاتا ہے اچھے سے چھان لیں گے تو ویورز کیک کی ریسیپی بہت ایزی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کھڑا ہے یہاں پر جو سیرپ ہم نے ریلی کیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اچھے سے سیرپ ڈال دیتے ہیں مکس کر لیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے اور ویورز اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو پیسٹ ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اٹھ کر سکتے ہیں یا اگر آپ سے یہاں پر پیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے تو آپ اس میں میدہ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو پیسٹ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے زبردست سا پیسٹ ہمارا ریڈی ہے اب ہم نے یہاں پر کیک مولڈ لے لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر پہلے سے مولڈ کو میں نے گریس کر لیا ہے بٹر پیپر لگا دیا ہے پیسٹ جو ہے یہاں پر میں تھوڑا سا کم یوز کر رہی ہوں کیونکہ جو میرا کیک مولڈ ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو میں نے اور پیسٹ رکھ دیا ہے میں دوبارہ سے اس کا کیک ریڈی کروں گی ٹودھ پک لیں گے اور اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اگر بابلز ہوں تو وہ اچھے سے ہٹ جائیں ٹیپ کر لیں گے تھوڑا سا اب ہم نے یہاں پر لے لینا ہے گھر میں جو نورملی پتیلا ہوتا ہے رف پتیلا اس میں سٹینڈ رکھتے ہیں اور کیک مولڈ رکھتے ہیں تو ویورس ابھی جو ہے ہم اس کے اوپر اور جو اوپر سے نرس رکھے جاتے ہیں وہ نہیں رکھیں گے کےک کے نیچے جو ہے وہ میں نے تقریباً تین منٹ آنچ تیز رکھی تھی اور دیکھیں تقریباً آدھے کھنٹے کے بعد اب ہم نے اس میں جو ڈرائی فروٹس اور ہمارے پاس ایکسٹر وہ رکھتے لیں ہیں آپ پہلے ڈرائی فروٹس مت رکھئے گا کیونکہ ڈرائی فروٹس نیچے چلے جائیں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد اب اس میں ڈرائی فروٹس رکھئے گا تو یہ اس کی جو لک ہے وہ بلکل پرفیکٹ آ جاتی ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی مہت زبردست آتا ہے یہ دیکھیں اوپر سے میرے پاس جو بھی ایکسٹر ڈرائی فروٹس پڑے تھے نرس پڑے تھے وہ میں نے سارے ایڈ کر دیئے ہیں کور کر لیں گے دوبارہ سے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور تقریبا اس کو پچھپن منٹ لگے ہیں پکتے ہوئے تو دیکھیں ویورز کیک چو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹوٹپک سے چھک کر لیتے ہیں اگر سٹک چو ہے وہ ہماری کلین نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا ریڈی ہے اب کیک کو ہم ڈی مولٹ کر دیں گے اس طرح سے نائف سے سینٹر میں اس طرح سے کریں گے تو دیکھیں ویورز کیک چو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم نے یہاں پر بٹر پیپر جو لگایا تھا وہ ہٹا دیں گے تو بٹر پیپر دیکھیں کتنا ایزیلی ہٹ کیا ہے تو یہ آپ ضرور لگائیے گا تو ویورز دیکھیں کیک چو ہے وہ ہمارا مزیدار سا ریڈی ہے تو فرنس ریسی پی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے فرنس کے ساتھ آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے اوکے جی ہیو ایس ڈے